احمد حوانو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور دوستو بڑے بول نہ بول رکھنے بڑے بول جو بھی بولتا ہے اللہ اس کو دنیا میں سزا دے کر رہتے ہیں میں آپ کو ایک بچپن کا قصہ سناتا ہوں ہمارے علاقے میں کشتیوں کا میرا لگتا تھا لوگ کشتیاں پہلوانوں کی کشتیاں کرتے تھے میرے جو ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا اور دعویٰ یہ کر دیا کہ کوئی مائی کلال اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے میرے دوستو جب یہ دعویٰ کیا یہ بڑے بول تھے بڑے بول صرف اللہ کو ججتے ہیں سجتے ہیں اللہ بڑے بول بولے تو اس کو سجتے ہیں اس کو اچھے لگتے ہیں باقی جو بھی بڑے بول بولتا ہے اللہ اس کو عبرتناک سزا دیتے ہیں تجربہ کر کے دے کرو اب یہ صرف بڑے بول بول دیئے کہ اس مجمع میں کوئی نہیں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا کہ یوں میرا مقابلہ کر سکے میرا دیدو ایک شخص اٹھا بڑا پے کے آسرات تھے کوئی پہلوان نہیں تھا کوئی پریکٹس کرنے والے نہیں تھا اس نے کہا میں کشتی کرتا ہوں چونکہ اس نے بڑا چیلنج دے دیا ہے میرا دیدو ایک سے ڈیڑھ ملٹ کے اندر اس نے ایسا دو لگایا جی اس کو اٹھا کے پٹک کے مارا اور اٹھایا اس نے جو لنگوٹ لنگوٹ پہنا ہوا تھا وہیں پھار کے مجمع سامنے ننگ ہو کے توبہ طائب ہو گیا کہ آج کے بعد نہ میں کشتی لڑوں گا نہ میرے بول بولوں گا ایسا شرمندہ ہوا کہ اپنی کشتی بھی چھوڑ گیا میرا دیدو تجربہ کر کے دیکھ لو جو شک بڑے بول بولتا ہے اپنی تاریف زیادہ کرتا ہے اور لوگوں کی زمان سے اپنی تاریف اور بڑے بول اپنے لئے سنتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی بھی صدا دیتے ہیں اللہ اس کو آخرت بھی بھی صدا دیتے ہیں آئیے ہم توبہ طائب کر تاریف تاریف ہو جائیں صرف اللہ بڑا ہے وہ بڑے بول اللہ کو ججد دیتے ہیں ہم آج کے بعد کوئی بڑے بول نہ بولیں وہ نہ اللہ صدا دیتے ہیں